موسیقی ابھی یادانی راملال جی نے بہت بستار سے سبھی پہلوں پر اور سبھی مددوں پر اپنی بات رکھی اور دل کو چھو لینے والی بات رکھی اور اس لئے مجھے نہیں لگتا کہ ان ساری چیزوں کو دھو رہنے کی ضرورت ہے میں کبھل جو ہے وہ پانچ منٹ کے اندر کچھ ایسے مددے ہیں جن مددوں پر کہ آپ ہر سمیں دو چار ہوتے ہیں ان مددوں کو ہم آپ کے بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں پردھان منٹی حویر مودی جی کے نیتویت میں جب لگ بک پونے پانچ سال پہلے سرکار بنی تھی تو جیسا کہ کل راشتی ادھر جی نے کہا کہ تمام طرح کی چنوتیاں تھیں تمام طرح کی غلق فہمیاں تھیں تمام طرح کی جو ہمارے مپکش کے ساتھی تھے انہوں نے دش پرچار ایک پھیلایا تھا لیکن اس کے بہوجود بھی پورے دیش کے لوگوں نے ہر سماج کے ہر طبقے میں ہر چھیتر کے لوگوں نے ایک جھٹ ہو کر کے پردھان منٹی نرین مودی جی پر یقین کیا وشواس کیا اور اس کا نتیجہ ہوا ہے کہ پرچنٹ بہومت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی نرین مودی جی کے نیتویت میں سرکار بنی اس سرکار کا جو سب سے بڑا یو ایس پی ہے جو سب سے بڑا اس سرکار کا یو ایس پی ہے کہ بینہ بھید بھاو کے ترقی بینہ بھید بھاو کے سشکتی کران کے راستے پہ چلے دنہ کسی تاثب کے سماج کا کوئی حصہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ساتھ کینڈر کی مودی سرکار میں کوئی تاثب کیا ہو چاہے وہ نوکریاں رہی وہ نوکریاں جا چار پرتیشت ساڑھے چار پرتیشت تھی کینڈر سرکار میں ان پہنے پانچ سالوں میں دس پرتیشت ترانس کر گئی اس میں کوئی تشتی کران نہیں ہے یہ بھید بھاو ہٹایا گیا جو قابل ہے اس کی قابلیت کا اس کو حق ملنا چاہیے اس کے علاوہ جیسے کالدین جی نے بتایا کہ لنبک پچاس سالوں میں سوا دو کروڑ اسکولرشیف دی گئی تھی ہم نے پہنے پانچ سالوں میں سالے چار سالوں میں جو ہے وہ لنبک چار کروڑ کے اردگی اسکولرشیف دینے جا رہا ہے اس میں بھی کوئی کسی کو خوش کرنے کے لئے کیونکہ ہمارا جو موڈی جیتا وکاس کا مسودہ ہے موڈ کا سودہ نہیں ہے یہ بات سب لوگ جانتے ہیں اور اس لئے اگر ہم ڈیو پی ایس سی میں ہمارا منترہ لیپ فری کوچنگ کراتا ہے جو ہلپ سنکیپ ہے ہندو ہے ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے پارسی ہے جین ہے تو ان دو سالوں کے اندر جو آئی ایس بن رہے ہیں یا جو administrative services میں لوگ ہیں ہندوستان کے ایتحاس میں آج تک ایسا نہیں ہوا جس میں کی باون پچھلی بار مسلمان آئے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ 51 اکیاون پچھلی بار جو ہے وہ ہوا تھا تو مسلم آئے ہیں ہم نے تبھی ڈیڈورہ نہیں پیٹا ہم نے کوئی بگیاپن نہیں ڈالا کہ آپ یہ بگیاپن لے لو ہم نے تو یہ کر دیا ہے کیونکہ ہم ماتے ہیں کہ جو اس کے جن کو حق ہے ان کو ان کا حق ملنا چاہیے بینہ بھیت پھاؤ کے ملنا چاہیے بینہ تاثر کی ملنا چاہیے اس سے بھی important ہے کہ 2014 سے پہلے کیا ہوتا تھا آپ سب لوگ جانتے ہیں 2014 سے پہلے آپ سب لوگوں کو جانتاری ہوگی کی بیونڈی سے لے کر دھاگت بھول تک کا ایتحاس آپ سب لوگوں کو جانتاری ہوگی کی اگر اورنگاباد سے لے کر کے اور ہیدراباد تک کا ایتحاس دنگے دنگے ایک کے بعد ایک دنگے اور دنگے ایک دو دن نہیں ہوتے تھے وہ دنگے ہوتے تھے دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ لگا تاغ لوگ مارے جاتے تھے کاٹے جاتے تھے ملیانہ میں جو ہے وہ زندہ لوگوں کو ٹرکوں میں بھر کر کے اور پھیک دیا گیا تھا یہ بی جے پی کی سرکاریں نہیں تھیں کلنزہ جی نے کہا کہ کوئی بھی بڑا دنگا دیش کے کسی بھی حصے میں اور خاص طور سے بھاچپا شاسد راجیوں میں نہیں ہونے دیا گیا دنگوں میں انسان نہیں مرتا انسانیت مرتی ہے اس سے بھی امپورٹنٹ ہے آتنگوار ابھی مہینہ راملا جی نے ایک بات کہی کی آتنگوار اور آتنگوار جو ہے وہ جب آتنگوار جی مارتا ہے تو نہ ہندو دیکھتا ہے نہ مسلمان دیکھتا ہے نہ سکھ دیکھتا ہے وہ تو جی گناہوں کی ہتے کرتا ہے کبھی منبائی میں بلاسٹ ہو رہا ہے کبھی دلی کے لاشپت نگر میں بسپورٹ ہو رہا ہے تو کہیں پر ایودھیا میں بسپورٹ ہو رہا ہے تو کہیں اچھر دام مندر پہ بسپورٹ ہو رہا ہے تو کئی مکہ مسجد میں بھی سپورٹ ہو رہا ہے تو کئی ممبئی میں بھی سپورٹ ہو رہا ہے ہر مہینے کسی نہ کسی علاقے میں بھی سپورٹ ہوتا تھا اور وہ پچھلا جو دس سالوں کا کانگریس پارٹی کا شاسن کال تھا یا یون پی اے کا شاسن کال تھا یا سیکلر سنڈیگیٹ کا شاسن کال تھا اس میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جس دن کی اس طرح کی گھٹنائیں نہ ہوتی ہیں اس میں بے گناہ مارے جاتے تھے یہ بات صحیح ہے لیکن اس سے بھی زیادہ کون مارا جاتا تھا اس سے بھی زیادہ مارا جاتا تھا بے گناہ الف سنکھے بلاسٹ کے بعد آتنگوادی دھماکوں کے بعد پکڑے کون جاتے تھے کوئی داڑی والا کوئی ٹوپی والا اور اس کو آتنگوادی کہہ کر کے اور جیل کے سیکچوں میں ڈال دیا جاتا تھا اور ہر مسلمان کی داڑی ٹوپی پر میڈینل قائدہ کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے یہ کانگریس کی آپ کے محلے میں بھی ہوا ہوگا آپ کے گاؤں میں بھی ہوا ہوگا اور جب موڈی جی کی سرکار آئی تو ممبئی میں دو سو گیارہ لوگوں کو پچھلے دس سالوں میں کانگریس اور موڈی جی کی سرکار آئی تو دو سو گیارہ میں دو سو گیارہ میں وان ہنڈرڈ اینٹی سکس لوگوں کو کوٹ نے بری کر دیا کیونہ یہ آتنگوازی نہیں دی یا آپ نے تو آتنگوازی بنا کر کے اور جیل کے سیچوں میں ڈال دیا تھا اسی طرح سے دیش کے اور حصوں میں دلی میں بھی ایسا ہی ہوا اور جبوں میں بھی ایسا ہی ہوا اور یہ جو بہت درد تھا اس درد سے لوگوں کو نجات ملی ہے آج کہیں پر بھی ملک کے کسی کونے میں کسی بے قصور کو آتنگوازی بنا کر کے جیل کے سیچوں میں نہیں ڈالا گیا ہے ان کے ساتھ کسی طرح کا انجائے اور اتیچار نہیں ہونے دیا گیا ہے آتنگوازی گھڑنا نہیں ہوگی تو ملک میں چین ہوگا ملک میں سکون ہوگا ملک میں سوہارد ہوگا یہ ایک اپنی یہاں کی بات ہے لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کو راحت ملے گی تو سماج کے لوگوں کو سماج کے لوگوں کو راحت ملتی ہیں ایک زمانہ اچھا تھا دس سال تو ایسا گیا ایک زمانہ تھا نائنٹی ایٹی فور کے بعد ہمارے سکھ بھائیوں کو ہر سکھ بھائی کو جو ہے واتنگ بادی بنا کر کے کانگریس کے اس رجیم میں پیش کیا جاتا تھا اس کے بعد جو پچھلا دس سال گیا دوہزار چودہ سے پہلے کا وہ اگدم اسی طرح کا ہوا جو چورہاسی میں سکھ بھائیوں کے ساتھ ہوتا تھا وہی جو ہے وہ دوہزار چودہ سے پہلے دس سالوں میں مسلم سماج کے ساتھ ہونے لگتا کیوں نہیں یہاں القاعدہ کی جڑے جمپائی کیوں نہیں یہاں پر آئی ایس آئی کی جڑے جمپائی کیونکہ آپ کے اندر حقوق الوطنی ہے آپ کے اندر راشت بھکتی ہے اس کو کوئی اس کو کوئی چنوکی نہیں دے سکتا اور ایسی طاقتیں جو طاقتیں ہیں دنیا کے تمام حصوں میں چاہے ہوا امریکہ ہو چاہے ہسٹریلیا ہو چاہے جرمنی ہو چاہے برٹین ہو وہاں پر ان کی جڑے جمی ہیں لیکن یہاں نہیں جمپائی خود پردار منتری یہ اس بات کو کہتے ہیں اور یہاں پر کہ کہیں پر بھی چورے چوری چھپے بھی آئی ایس 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 سنگٹنوں کے لوگ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس پریوار کے لوگ اس محلے کے لوگ خبر دیتے ہیں کہ صاحب یہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے خلاف کروائی پر ہو یہ بہت بڑی بات ہے مودی جی نے مودی جی کی سرکار ایک اقبال کی سرکار ہے مودی جی کی سرکار ایک انصاف کی سرکار ہے اور مودی جی کی سرکار ایک ایمان کی سرکار ہے اور اقبال انصاف اور ایمان کی سرکار میں یہ بات ثابت کر دیا کہ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ کیے بنا ایک سو تیس کروڑ ہندوستان کے ہندوستانیوں کو کی آنکھوں میں خوش ہے اور ان کی زندگی میں کچھ آنی نہ آنا ہے دوستوں بہت رفار ہوئے ابھی بہت سی جانگاری راملال جی نے دی اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو اپنا پرستاؤ ہے اس میں آئی ہے اسے میں نہیں دو رہا ہوں گا لیکن جو دو تین چیزیں ہیں جس کو کیا آپ کو ضرور دس پردشت آرچن دس پردشت آرچن ان لوگوں کو دیا گیا جو لوگ کی اس کی ذکر ہو سکتا ہے پہلے ہوا ہو لیکن بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ جائیں گے سماج کی بیش میں تو ان لوگوں کو دیا گیا جو لوگ کی سمانتب کے کے ہیں جو آرچن کی ابھی بیوستہ ہے منڈل چاہے منڈل کمیشن کی آرچن کی بیوستہ ہو چاہے اور بھی اسی اسکی اس میں نہیں آتے تو ان کو آرچن ملے گا اس کا لاپس کو ہوگا علف سنکھیت سماج کے غریب اور کمزور طبقے جو تبجو طبقہ کی آرچن کے سسٹم سے باہر ہے اس میں بہت بڑی تائدات میں علف سنکھیت سماج کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے یہ اپنا آپ ایک بہت مہت مہتبول گھٹنا ہے اور اس بات کو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے بیج لے جائیں گے حج یہ کیسا فریضہ ہے جو کی ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ حج کرے مودی جی نے آنے کے بعد حج کا کوٹا جو ہے کتنا ہو گیا تھا ایک ایک لاکھ پچیس سزار لگت بیس سزار کیر دنے تھا جو سر کے لیے راملہ جی نے کہا کہ جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں مودی جی سعودی عرب گئے اور انہوں نے وہاں کے بادشاہ سے ہندوستان کے بارے میں دنیا کے بارے میں تمام طرح کی بات ہوئے اس وقت مودی جی نے پردھان انتی جی نے کہا کہ میرے ہندوستان میں اتنی بڑی تعداد مسلمان رہتے ہیں اور آپ میں جو ہے وہ حج کا کوٹا بڑھانے کے بجائے اگرم نیچے گرا دیا اور گھٹا دیا اور انہوں نے مودی جی کو کچھ ایشوریز دیا اور اس کے بعد دو مہنے بعد میں جب سعودی عرب گیا اور وہاں بائی لیٹرل ایگریمنٹ سعودی عرب کی منشتر کے ساتھ اور میرے ہوا تو اگرم سے انہوں نے بلکل جس کی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی ہم سوچتے تھے کہ دو چار ہزار تو کوٹا بڑھ جائے گا مودی پردھانانتی جی نے کہا ہے انہوں نے پچیس ہزار کا کوٹا بڑھا لیا اور پچھلی بار بھی پانچ ہزار کا بڑھا دیا یعنی کہ ہندوستان کے اتحاس میں پہلی بار ایک لاکھ پچھتر ہزار سے زیادہ بھارتی مسلمان حج یادرہ کرنے پچھلی بار گئے اس بار انشاء اللہ اور وہ بھی جو سبسیڈی کا ایک کلنگ لگا ہوا تھا جس کو دیکھو وہ ہی کہتا تھا جی سبسیڈی کیوں دیتے ان کو سبسیڈی کیوں ملتی ان کو تو ہم لوگوں نے اس کا آکلنگ کیا پردھان منتری جی نے کہا بھی دیکھو سبسیڈی کا صحیح کیا ہے معاملہ کیا ہے تو ہم لوگوں نے چیک کیا مانی راملال جی نے کہا بھائی ذرا صاحب دیکھو کیا ہے سبسیڈی کیا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ایک نہیں ہے تو چیک کیا گیا اور اس کے بعد سبسیڈی کو ہم لوگوں نے ختم کر دیا ختم کرنا ایک بڑا فیصلہ تھا بہت بڑا فیصلہ تھا اور سبسیڈی ختم کرنے کے بعد بھی حج کا کرایا بڑھنے نہیں پایا اور جو سبسیڈی کے تھا لگتا کہی جو تو اس سے بھی کم ہو گیا اس لیے کہ بچولیوں کی بھومیتہ ختم کریئے مہودی سرکار بیمانوں کی بھومیتہ ختم کریئے لوٹ اور لوٹ لابی کی بھومیتہ ختم کریئے اور اس کا نتیجہ ہوا ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں بینہ سبسیڈی کے بھی جو لوگ ہج پر گئے ہیں ان کو ان کے اوپر کوئی بھی غیر ضروری بوجھ نہیں پڑھنے پایا اٹھارہ پرسیڈ جو ہے وہ جی ایس ٹی تھی سبید حرمی کی آتراؤں پر جی ایس ٹی آٹھارہ پردیشت سے گھٹا کر کے پانچ پردیشت کر دی گئے اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا جہاں جی اکنیوں کو لگبک اس بار جو ہے جو گیا سے جو جائے گا اس کو لگبک بارہ ہزار سے زیادہ جو ہے وہ کم دینا پڑے گا شریدگر سے جانے والے کو لگبک سولہ ہزار سے زیادہ کم دینے پڑیں گے اسی طرح سے مومنی سے دلی سے راجت سے کہیں سے بھی جو جائیں گے اس میں بہت بڑھیں تعلق میں وشریبار سے بھی اس بار کم ہو جائے گا اس لئے یہ جو ہے ہمارا موڈی جی کا وکاس کا مسوہدہ ووٹ کا مسوہدہ نہیں ہے یہ ایمانداری کے ساتھ ہم جو ہے وہ دیش کے ساتھ دیش کی ترقی کے ساتھ سب کو یوڑ رہی میں ایک شیئر کہوں گا اس میں دور بہت ہی نازک ہے ہم پر حملے در حملے ہیں دور بہت ہی نازک ہے ہم پر حملے در حملے ہیں دشمن کا درد یہی تو ہے ہم ہر حملے پر سمجھے ہیں تو موڈی جی پھر جتنا حملہ ہوا ہے جتنا اٹیک ہوا ہے جتنی بھیوٹی اور منگرند کہانییں گھری گئی ہیں اتنا ہی وہ مضبوط ہو کر کے اُبھرے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بھومی کا سب سے بڑا رول آپ کا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے پردان منتی نرین موڈی جی ہے وہ سماج کے سبی ورموں کے ساتھ ساتھ تحفوظ کی گارنٹی ہے ترقی کی گارنٹی ہے تعلیم کی گارنٹی ہے تحفوظ ترقی اور تعلیم کی گارنٹی بھارتی جنتہ پارٹی اور نرین موڈی جی کی سرکار ہے اور 2019 سبی لوگ کے لیے چنوٹی ہے اس لئے ہماری آپ سے اپیل ہے جیسا ابھی رامدال جی نے کہا کہ مضبوطی کے ساتھ ایک جھوٹ ہو کر 2019 میں پھر سے ایک بار مارتی انتہ پارٹی کا ویجی کا پرچم پھیلائیں یہ ہم سب کہیں گے اور ایک بات کہہ کر کہ ہمی بات ختم کروں گا کہ وقت ہے سنگ آزمائی کا وقت ہے سنگ آزمائی کا اور ہم آئینہ سجاتے ہیں تم ہواوں کو حوصلہ بخشو ہم شرابوں کی لوگ بڑھا رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت جنگ آزمائی موسیقی